اب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی اب ایک سوال کا جواب دینا آپ کے لئے سان ہو گیا حکیم الامت حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی مجالس حکیم الامت کے اندر ہے اور اس کو غیر مقلط ہمارے خلاف بہت مضبوطی سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ حکیم الامت مولا شریف علی ثانوی نے لکھا ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ کا غیر مقلط ہونا یقین سے ثابت ہے قطعیت سے ثابت ہے امام حنیفہ غیر مقلط ہے ہم غیر مقلط ہے میں تم تانے دیتے ہو تمہارا تو امام غیر مقلط ہے حضرت ثانوی نے لکھا ہے غیر مقلط ہے تو اگر ہم غیر مقلط پھر کیا ہوا اب چونکہ وہ نہیں سمجھا نا اعتراض کیا اور آپ نہیں سمجھے آپ مو نیشے کر کے بیٹھ گئے پھر فون کرے گے ساجی کمر صاحب میں نے کہے جی اتر ایک بدن اعتراض کیا اس کا جواب چاہیے کیا اعتراض ہے وہ یہ اعتراض ہوگی میں پوچھتا ہوں آپ کس درجہ میں ہو میں خامسہ میں ہو تو ہمارے پاس دورہ کرو کام بہت ہے نا اتنے واقعات میں آپ کو سنو مجھے تاجب ہوتے سن کر فسا ہوا ہے آنے کے لئے تیار نہیں ہے وہ بھی پڑھ لو آ کر بارہ دن مجھے دو دن پہلے ایک ساتھی کے فون آیا اس نے مسئلہ میسج کیا نا میں نے کہا میسج پر جواب دینا مشکل ہوتا ہے لمبا جواب ہے فون کرو اس کا فون آ گیا میں نے پہلے پوچھا گا آپ کا نام کیا ہے میں پورا ایکسرے کر لیتا ہوں آپ کیا کرتے ہو کہا جی میں فران درس میں تخصوص کرتا ہوں میں نے کہا بیٹا آپ نراز نہ ہونا میرے پاس تُو نے پڑھا ہوتا تو اس سوال کا جواب تُو نے دینا تھا تُو تخصوص کر رہے اور یہ سوال پوچھ رہے اگر میرے پاس تُو نے تخصوص کیا ہوتا تو تُو نے پوچھنا نہیں تھا تُو نے ان سوالوں کے جواب دے لیتا تو تخصص میں ہے اور تو یہ سوال پوچھ رہے یہ سوال تمہارے رابعہ خمسہ کے لڑکا بھی سمجھا دے گا جو تو مجھ سے پوچھ رہے خیر میرے سے کر رہا تھا اعتراض کیا ہے غیر مقلد اعتراض کرتے ہیں حکیم الامت مولا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجال سے حکیم الامت میں وجود ہے کہ امام ابو حریفہ کا غیر مقلد ہونا یقین سے ثابت ہے اب اس کا جواب آ گیا جواب کیوں آیا دیکھیں ہم کہتے ہیں مسائل اجتہادیہ میں تقلید غیر مجتحد کرتا ہے امام ابو حریفہ مجتحد تھے اس لیے وہ تقلید نہیں کرتے تھے اور تقلید نہ کریں تو اس کو غیر مقلد کہتے ہیں فرق اتنا ہے آپ کے غیر مقلد کا معنی اور ہے اور ہمارے غیر مقلد کا معنی اور ہے تمہارے غیر مقلد کا معنی ہے تقلید نہ کریں ہمارے غیر مقلد کا معنی ہے لا یجتحدو ولا یقلدو تقلید بھی نہ کرے مشتہد بھی نہ ہو امام علیفہ تقلید نہیں کرتے تھے اشتہاد کرتے تھے تو حکیم علمت تھانوی نے امام سے غیر مقلد کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ مشتہد تھے مقلد نہیں تھے مشتہد تھے مقلد نہیں تھے اور تمہارے غیر مقلد کا معنی یہ ہوتا ہے یہ بندہ مشتہد بھی نہیں اور مقلد بھی نہیں حکیم علمت تھانوی کا مطلب اور ہے اور تمہارا مطلب اور ہے جب اتنا واضح فرق ہو گیا پھر تم نے اعتراض کیسے کیا اللہ ہم سب کو اپنے مسلک سمجھ کر سمجھانے کی توفیق اطاف